میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ امران خان کے دور میں شزاد اکبر ندیم بابر اور اس طرح کے جو لوگ اربوں لوٹ کے ملک سے باہر بھاگ گئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایف آئی ایک ازری پکڑ کے ملک میں لائے جائے گوگی کو ملک میں لائے جائے اور اس سے ثابت ہوگا کہ وہ پیسہ کس طرح بنی گالہ تک پہنچا اور اس میں خان صاحب خود ملوث تھے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خان صاحب امران خان صاحب نے جو دو چہرے ہیں اس شخص کے ایک چہرہ اسلامی ٹیچ والا ہے اور دوسرا چہرہ ہے پاکستان کو توڑنے والا پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا پاکستان کے نوجوانوں کو غلط راستے پہ لے کے جانے کا پاکستان کے نوجوانوں کو ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو غلط پکچر دکھا کے اسلامی ٹچ دے کے اور اس کا ڈپٹی سپیکر خود اسے کہہ رہا ہے کہ ذرا اسلامی ٹچ دیں اس کا مطلب یہ ایک منافق آدمی ہیں اس کے دو چہرے ہیں لیکن بدکسنتی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک چہرہ اس کا ہے یہ اپنے آپ کو ہماندار کہتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کرپٹ آدمی ہیں ایک جھوٹا آدمی ہیں یہ کوئی اسلامی نہیں ہیں یہ کوئی تصویح کا سارا جو اس نے پکڑی ہوئی ہے فراڈ ہے اور یہ قوم اور ملکوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں تمام اداروں کو تباہ کیا اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اس نے اپنے دور میں کوئی ادارہ نہیں بکشا یہاں تکہ افواج پاکستان کو بھی لڑانے کی کوشش میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے فتنہ ہے ایک فساد ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے اس ملک کو بچنا چاہیے اس نے پچیس ہزار ارب کرز لیا ہے اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پچیس ہزار ارب کرز لیا گیا اور اس کے صرف ساڑھے تین سال دور میں پچیس ہزار کرز لیا گیا وہ پیسہ کدھر گیا کوئی موٹروے بنی کوئی پاور پلان لگا کوئی ایک چیز بتا دے پورے اپنے ساڑھے تین پانے چار سال دور میں کوئی ایک پرویجنٹ بنا دے ایک لاکھ نوکریاں کی ایک ارب نوکریاں کدھر گئی پچاس لاکھ گھر کدھر گئے سب فراڈ کیا گمراہ کیا اور ایک غلط منشور دکھا کے قوم اور ملک کو اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اس نے تیرہ اگست کو بھی یہ میں آج پہلے آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں اور خاص طور پہ وزیر داخلہ کے لب میں لا رہا ہوں کہ پنجاب اور سرات کے تمام سرکاری ملازمین کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ ہے اس کا تیرہ تریخ کو اور جب وہاں پہ ایک بڑا اعتماع یہ کٹھا کر لے گا تو یہ کال دے گا دی چوک جانے کی اور فساد کرائے گا لوگوں کو مروانے کی کوشش کرے گا آگ لگائے گا جگڑے کرانے کی کوشش کرے گا تو حکومت کو میں وان کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں گبل از وقت پیش بندی کریں اور آخر میں میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ امران خان فوری طور پہ تریخ انصاف کی چیرمنشپ سے کرپشن کی وجہ سے اسرائیل سے پیسے لینے کی وجہ سے انڈیا سے پیسے لینے کی وجہ سے فوری طور پر چیرمن تریخ انصاف کے عودے سے استیفہ دے